ٹوینٹی وولڈ کپ کے دوسرے سیوی فائنل میں بھارت نے انگلینڈ کو اور سچ رنوں سے روندتے ہوئے فائنل میں جگہ بنا لی ہے اور فائنلز میں بھارتیہ ٹیم پہنچی ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھیلے گی اور خطابی جنگ میں تھی کے ساتھ بھارت خطاب اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے اس بات کی امیدہار بھارتیوں کو ہے بھارتیہ ٹیم تیسری بار ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ کے فائنلز میں پہنچی ہے اور اس سے پہلے بھارت دوہزار چودہ میں ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ کے فائنل میں پہنچا تھا گیانہ میں اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو اکاتر رنوں کا لکش انگلینڈ کو دیا اور انگلینڈ کو جیت کے لیے ایک سو بہتر رن کا لکش دیا تھا ہم آپ کی جگہ اور ایک سو اکاتر رن بھارتیہ ٹیم نے بنایا اس کے جواب میں انگلینڈ ایک سو تین رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئے بھارت کے لیے اکچر پٹیل نے کلدی پیادب نے تین تین وکیٹس لیے جبکہ جسپرید بمراہ کو دو وکیٹس ملے اور میچ میں شاندار پردرشن کے لیے اکچر پٹیل کو من اپ دا میچ کا پرسکار دیا گیا اور انگلینڈ نے دوہزار بائیس میں میل بون میں ہوئے سیمی فائنل میں بھارتی ٹیم کو دس وکیٹس سے ہرائے تھا اور اس میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو ہرائے کر اس ہار کا حساب بھی چکتا کر لیا انشکہ بھارت کے لیے روحید شرما نے ستاون رنوں کی شاندار پاری کھیلی ان کے علاوہ سوری کماری آدم نے سیتالیس اور ہاردک پانڈیا نے تئیس رنوں کی پاری کھیلی اب فائنل میں 29 جن کو بھارت کا مقابلہ ساؤت آفریقہ سے ہوگا اور کافی دلچسپ مقابلہ تھا انگلینڈ اور بھارت کا بہت اچھے طریقے سے جو پردرشن ہے کھلاڑیوں نے دیئے ہیں اکشار پٹیل من اوپ دی میچ رہی ہیں سیمی فائنل میں انگلینڈ بری طرح سے ہارا ہے اور اب بھارت جو ہے فائنلز میں پہنچ چکا ہے اور چلے بڑھتے آگے مدھپردیش میں بڑی پرساشنک سرچوری سے جڑی جانکاری مل رہے ہیں جس میں 14 سینئر آئی ایس ادھیکاریوں کے تبادلے کر دیئے گئے ہیں آئی ایس سودام کھاڑے بنے آئیوکت جنسمپرک گوالیا ریبا اور نرمدہ پورم سنبھا کے کمیشنر بدلے گئے ہیں آئی ای ایس ویلود کمار کو آدھن جاتی ارو سندھان ایوام بکاس تنستہ کا سنچالک بنایا گیا ہے جین کنسوٹیا کو مہا ندیشک پریشاشنک ایڈمی کی زیمداری دی گئی ہے اور رشمی ارون شمی اب خادی ناغرکا پورٹی ایوام بھوکتا سنڈرکشن بیبھاگ کے پرمک سچیب بنی ہے بتا دیں کہ ایم سیلویندر کسان کلیانے بم کرشیو ویقاس ویبھاگ کے سچیب بنائے گئے ہیں رگھراج ایمار تقنیقی کوشن شکشاہ ویبھاگ کے سچیب بنائے گئے ہیں بابو سنگھ جاموہد آیوکت ریبہ سنڈرکمار سنگھ آیوک بھوپال گیس تراصدی ایوام پونرواس ویبھاگ ہوں گے کرشنا گوپال تیواری کو نرمدہ پورم سنڈرکا آیوکت بنایا گیا ہے منوج کتری کو گوالیر سنڈرکا آیوکت بنایا گیا ہے اور ہرجندر سنگھ راج شکشاہ کے اندر کے سنچالک ہوں گے شیلندر چوہان ہمارے سیوگی جڑکے مرسات شیلندر یہ جو پرشاسک سرجری کی گئی ہے لوگ سبا چناؤں سے پہلے ہی اس کے سمبھاونایں تھیں لیکن آچار شاہیتہ لگنے کی وجہ سے یہ سمبھاوے کے رکا ہوا تھا دیکھیں بلکل مدپیس میں لمبے سمجھ سے لوگ سبا چناؤں کے بعد سے ہی پرشاسک سرجری کی تیاری تھی اور سی ایم ڈکٹر موخن یادو لگاتا دو سے تین بیٹھ کے کر چکے تھے پرشاسک جماوٹ اب جدوری ہے کیونکہ ویدھان سبا اور اب سرکار کو بجٹ سترے اور آگے آنے والا وکات کے ایجنڈے پر کام کرنا ہے تو اسی تحت چودہ جو سینئر آئی ایس ہیں ان کے تباد لکھے گئے سب سے اہم بات اگر اب بتائے جائے تو گوالیا ریوہ اور نربادہ پورم سنبھاک کے کمیسنروں کو بدل دیا گیا ہے اسی طرح دو سینئر آئی ایس وینوت کمار اور جین کنسوٹیا ان دونوں کی جو ایسی ایس ہیں اور یہ دونوں سی ایس کی دونوں میں لیکن انہیں اب منطرالے سے باہر کر دیا گیا ہے کہیں نہ کہیں تو نشیت ہی آنے والے سمجھ میں مکھ سچیو کو لے کر جو سی ایم کے من میں کی کسے مکھ سچیو بنا جانا اس فیشلے کی طرف بھی یہ قدم بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جن سمپر قائوب جن سمپر آئی سندیپ آیادو کو اٹھایا گیا ہے ان کی جگہ اب سودام کھاڑے یہ جمعیداری سمالیں گے تو کافی اہم فیشلے ہوئے ہیں بابو سنگھ جامود ہو اور جو کرسن گوپال تیواری ہے منوج کتری ہے سب سینئر آئی اے سے ان سب کو سنباید بنا کے بڑی جمعیداری دی گئی ہے اسی طرح جو رگو راج انہیں تقنیکی کو سل سکھا عباق کر سچیو بنایا گیا ایم سیلویندرم کو کتان کلیان عباق میں سیکریٹری بنایا ہے ایک اہم اسکول سکھا کی پی اے جو رسمی عرون شمی ان کو بھی چینج کیا گیا ہے انہیں کھا دے ناغری کا پورتی میں بھیجا گیا ہے تو کافی مہتپول بدلاؤ ہے اور یہ سرجری ایک دو دن میں اور دیکھنے کو ملے گی قریب ایک درجن اور کلیکٹر ہیں آئی اے جو بدلے جا سکتے اس کو لے کر بھی ایک دو دن میں سوچی آ سکتی ہے یا پھر ویڈان سبہ ستر کے بعد یہ سوچی آئے گی لیکن پرساسنی کساوٹ ابھی کچھ دنوں اور جاری رہے گی بلکل لیکن ایک چیز اور چونکہ شیلیندرہ یہ پرساسنے کے بدلاؤ کر دی گئے ہیں اور ان کی جو جگہ ہے جو بدلاؤ کیے گئے ہیں وہ اپنے کاریبھار کو کب سے سنبھالنے والے ہیں کب سے یہ پراباوی ہوگا اس کے بارے میں بھی کوئی ڈیٹیل کیا دیسوچنا تولیت پراباو سے پراباوی ہے کیا ہاں دیکھیں آدیس جو آئی ایس کے ہوتے ہیں اس میں تکال پراباو سے ہی جائننگ ہوتی لیکن کیونکہ آج یہ ورکنگ ڈے اس کے بعد شنیوار رہیوار مدفرس میں ورکنگ ڈے نہیں ہوتا ہے تو یہ سب مانا جا رہا ہے کہ زیادہ تر افسر سوموار کو پدوار گرینڈ کریں گے اس لئے اور یہ پرساطنی گروپ سے اپنے کام کا سنبھالیں کیونکہ سب سے اہم ہے کہ ویران سوا ستر بھی شروع ہونا ہے تو سبی کو جو بھی سہولیت کے حساب سے جلدی سے جلدی جائننگ کے لئے کہا گیا ہے بہت شکریہ شاہریندو جانکاری ساجہ کرنے کے لئے تو گوالیار اور دیوہ کی کمیشنرز جو ہے وہ بدل دیے گئے ہیں ایمی پی میں یہ بڑی پرشاستنک سرجری مانی جاری ہے بہتر میں دو گوٹوں کے بیٹ جم کر مارپیٹ ہوئی ہے مارپیٹ کی لائف تصویریں بھی سامنے آ چکی ہیں دراصل پولیس نے تین جوٹوں کو گرفتار کیا مارپیٹ کرنے والوں میں ایک جلا بدر آروپی مارپیٹ کرنے والے تینوں عادتاً بدماش ہیں اور ان پر اب کارروائی کی جاری ہے چونکہ مارپیٹ کرنے والوں میں ایک پر تو جلا بدر کی بھی کارروائی کی گئی تھی اور مارپیٹ کی کچھ تصویریں سامنے آئیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اپنے سکرین پر کلتا دے چلیں کہ دو گوٹوں کی بھی جم کر مارپیٹ کا یہ ویڈیو سامنے آیا پولیس نے تینوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار جن آروپیوں کو کیا گیا ہے ان میں سے ایک پر جلا بدر تک کی بھی کارروائی کی جا چکی ہے موسیقی اور چلے بڑھتے آگے آپ کو بتا دیں گریہ بند میں ریت مافیاں پر ایکشن لیا گیا جس میں عوید ریت کا پریوہن کرتے ہائیوہ پکڑا گیا منتری شام دہاری جائسوال کے نردیش پر یہ کارروائی کی گئی ہے گرامینوں نے منتری سے شکایت کی تھی ہائیوہ چھوڑ کر ڈرائیور بھگ گیا ہے نایت تیسلدار ہائیوہ چلاتے پہنچے ریت مافیاں نے ادھکاریوں سے بحث بھی کی ہے تو شکایت کے بعد گریہ بند میں ریت مافیا پر ایکشن لیا گیا اور عوید ریت پریوہن کرتے ہائیوہ پکڑا گیا منتری شام دہاری جائسوال کے نردیش کے بعد ایکشن لیا گیا ہے اور اب کبر رائسین سے ہے جہاں بجلی سمسیا پر چکا جام لگا ہے سلوانی میں تہسیل پریسر کے سامنے بھائنگ کر چکا جام پرسل بھوپال مارگ پر لوگوں نے یہ چکا جام کیا پورو کیابینٹ منتری رامپال سنگھ راجپوت بھی موقع پر پہنچے اور چکا جام کی سوچنا پولیس پرشاسن کی ادھکاری موقع پر پہنچے اور بجلی بھی بھاگ نے کہا چوری سہیت کئی انجھے کارروائی کے چلتے پردرشن کیا جارہا اور بھاگ کی کارروائی سے راجزنیتک سنڈرکشن رکھنے والے لوگوں میں ہرکم مچا ہوا ہے رتنام میں فاس فورڈ سبزی کا ٹھیلا اور مزدوری کرنے والوں کے نام فرزی کمپنی بنا کر لاکھوں روپے کے ٹرانزاکشنز کرنے کے معاملے میں پانچ مہینے بعد ماسٹر مائن کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اس پورے معاملے میں پورو میں تین آروپی گرفتار ہو چکے ہیں پولیس جانچ میں سامنے آیا تھا کہ کروڑوں کا جو ٹرانزاکشن ہوا جو حوالہ کا روپیا تھا ماسٹر مائن کی گرفتاری کے بعد پولیس آگے کی کارروائی کریں گے کوربا سے خبر جہاں آن لائن سٹا پر بڑی کارروائی کی گئی ہے آن لائن سٹا کھلانے والے پانچ کو گرفتار کیا گیا کوربا سے ایک اور امبیکاپور سے چار گرفتاری ہوئی ہے بتا دیں کہ دو لائپٹاپس، 21 موبائل فون، 26 سم کارڈز اور کل 85 بینک کھاتوں کی جانکاری ملی ہے الگ الگ بینکس میں 85 کھاتے ہولڈ کیے گئے تھے اور یہ جو برامدگی ہوئی ہے اس برامدگی کے بعد پولیس نے باقیدہ اس پورے معاملے پر خلاسہ کیا اور ڈیٹیلز ساتھ کھٹی کوربا سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا ان سے پہلے آن لائن ساتھے پر کاروائی کی گئی ہے اس میں ہم نے پانچ لوگ کو گرفتار کیا ہے ایک وقتی کو کوربا سے اور چار لوگوں کو امبیکاپور سے اس میں گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے دو لائپٹاپ 21 موبائل، 26 سم، 40 چیک بک اور 73 ایٹی ایم کارڈز برامت کیے گئے ہیں ان 85 خاتوں میں سے 34 خاتوں کی جو اماؤن تھا اس کو فریز کرایا گیا ہے اس میں ابھی تک لائن بھگ 7 لاکھ روپے کو فریز کرا دیا گیا ہے اور اس کیس میں اور بیجاپور سے اہم خبر جہاں 7 نقسلے گرفتار ہوئے ہیں جس میں ایک ایک لاکھ روپے کے انعامی نقسلیوں کی گرفتاری کی گئی ہے جت جن تانہ سرکار ادھیاکش سہیت 7 گرفتاری ہوئی ہے بیجاپور پولس کو بڑی کامیابی ملی ہے لال آتنگ پر پولس نے شکنجا کسا ہے تھانہ بہرمگڑ اور ڈیار جی کی کارروبائی ہیں الگ الگ ستانوں سے گرفتاری کی گئی ہے ڈیار جی اور تھانہ بہرمگڑ پر پولس پارٹی دور پکڑا کیا جو پولس پارٹی پر فائرنگ آئیٹی پر بیسپورٹ اور لیوی بسولی کے کارروبائی سنلنگ تھے جن پر تھانہ بہرمگڑ میں ویدانی کروائی پر شاک پورا کا پورا ٹرک گزر گیا حالانکہ اس کی جان بال بال بچ گئی یہ ایک راحت کی بات رہی ہے اس پورے حادثے میں شخص کو معمولی چوٹ آئی ہے یہ بھانو پرتاب پرتانک شیطر کا پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے تصویریں اس پر آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پورا جو ایکسیڈنٹ ہے انچکہ اسے دیکھ کر وہ کہاوت یاد آئی کہ جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کھوئے تو یہ کچھ ایسی سی جو گھٹنا اس پوری لائن پر بلکل سٹیک بیٹھتی ہے دیکھیں اتنے بڑے ٹرک کے بلکل ٹائروں کے بیچوں بیچ شخص آیا جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور اگر وہ ذرا بھی دائیں بائیں ہوتا تو اس کی جان جا سکتی تھی حالانکہ ٹرک چالک نے اسے جیسے ہی ایسا اندازہ ہوا کہ ٹرک کے نیچے کوئی آیا تو اس نے ٹرک روک دیا کھیم نرائن ہمارے سیوگی اس وقت جڑ گئے ہمارے ساتھ کھیم نرائن کہاں کا یہ حادثہ ہے اور رہت کی بات یہ ہے کہ بال بال شخص کی جان بچ گئی کیسی ستی ہے پھر آلوس کی جی دیکھیں دوپہر کو بھانو پتاپور کے جو مکھ چوک ہے وہاں پر ایک مکسر مسین گزر رہی تھی اور ایک سائٹ سے ایک یوہ بائک میں سوار ہو کے جا رہا تھا اور اچانک جو ہے بائک سوار یوہ جو ہے مکسر وہن کے نیچے گھوچ جاتا ہے جیسے ہی مکسر وہن جو ڈرائیور ہے اسے حساس ہوتا ہے وہ گاڑی روک لیتا ہے اور اس پورے گھٹنا کو جو ہے سی سی کیوی کیمرے میں قید ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ جیسے گاڑی آگے نکلتی ہے یوہ سرکشت رہتا ہے حالانکہ یوہ کو معمولی چھوٹے ضرور آئی ہیں لیکن نیچے آنے کے بعد بھی کسی بھی پرکار سے وہ ڈیمیج نہیں ہوا اور سرکشت دیکھ کر سبھی حیران رہے اور اس پوری گھٹنا کو جو ہے وہاں پر کھڑے جو ٹریفک پولیس ہے اس نے بھی دیکھی اور سی سی ٹی وی کیمرے میں جب اس سے جب اس کی پوٹیج نکالے گئی اور یہ ویڈیو جب وائرال ہوا تب سب کو سمجھ میں آیا کہ کس طریقے سے جو ہے ایک یوہ کی جان بج گئی اس کی کس وقت کا وہ دھنی رہا جیس بہت شکریہ آپ کا اس پورے معمولے پر جانکاری دینے کے لیے خیمنا رائن اور واقعی یہ جو پورا حادثہ ہے یہ پلکل بال بال بچی شکس کی جان اور نیتھا ایک درگھٹنا میں ایک شکس پوری طرح سے جان گواں سکتا تھا لیکن یہ حادثہ دیکھنے کے بعد ہر کسی نے داتوں تلے انگلی دبالی ہوگی لیکن بال بال بچے اس شکس نے اوپر والے کا بھی شکریہ آدھا کیا ہوگا ساگر سے خبر جہاں شرابی سکشک پر بڑی کارروائی کی گئی ہے سکشک رام لال احیروار نیلمبت کیے گئے آپ کو بتا دیں کہ نشے مچور ہو کر یہ سکول جایا کرتا تھا اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کیا کرتا تھا مار پیٹ کرنا بدسلوکی کرنا اس کی آدت ہو چکی تھی ساگر زلا شکشہ دیکاری نے شکشک کو نیلمبت کر دیا ہے اور ساگر کے جمنہ پور پراسیہ میں یہ شکشک پدست تھا یہ دو تصویریں آپ دیکھئے یہ وہی شرابی شکشک ہے جو بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے لیے اپنے اترنگے دردہہار کے لیے پورے سکول میں پرسد ہے اور سکول جانے کے لیے یہ پہلے تیاری کرتا تھا اور تیاری میں اس کا سب سے پہلا کام ہوتا تھا جام چھلکانا اور شراب کے نشے میں جھومتا لڑ کھڑاتا یہ سکول پہنچتا تھا تصویریں دو ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف وہ ویڈیو جو سکول میں بنایا گیا اور پھر میڈیا کے لیے وہاں پہنچے سو پڑھائی آپ خرزیوں بیٹھ گی کریئے جمین پہ بیٹھ گیوں بڑھا رہے ہیں اور کتروں کو پنک لگ گئے اور کیمرہ دیکھ کر یہ اور زیادہ وہاں پر اپنا آپ کو سپسٹیکیٹر دکھانے بھی توشش کرنے لگا یوک اس یوکسی کے پاس پہنچتا ہے اور چاکو نکال کر اس پر کئی بار وار کرتا ہے اور اس پورے حملے میں کچھ دیر کے بعد یورتی کی موت ہو جاتی ہے پولیس نے آروپی کو مرباہی کے چتگوہنا سے گرفتار کر لیا اور اب آد سیب نے کیا ہے جہاں گوون شتیاکان ماملے میں پولیس نے اب تک 22 آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور پولیس نے ان آروپیوں کو کوٹ میں پیش کیا بتا دیں کہ انہیں یہاں سے جیل بھیج دیا گیا ہے اور کاروائی ان پر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ گوون شتیاکان کا پورا ماملہ جس میں خود مکہ منتری تک نظر بنائے ہوئے تھے اب تک اس پورے ماملے میں کاروائی کرتے ہوئے 22 آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے اور بڑھتے ہیں آگے آپ کو بتا دیں گوالیر میں مونسون کی پہلی جھما جھم بارش ہوئی اور چار گھنٹے میں 49 میلی میٹر تک پانی برسا ہے جون مہینے میں کل 80 میلی میٹر بارش درج ہوئی ہے بارش سے لوگوں کو بھیشن گرمی سے راحت ملی ہے وہی بھن میں بھی تیز بارش ہوئی ہے اور بارش کی چلتی شہر تر بطر ہو گیا ہے پچھلے کئی دنوں سے لوگوں کو گرمی سے پریشانی ہو رہی تھی لیکن اب انہیں راحت ملی ہے دو گھنٹے ہوئی بارش کے بعد لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے ازر گوالیر میں مونسون کی پہلی بارش نے نگر نگیم کی انتظاموں کی پول کھول دی دعوے جو کیے جا رہے تھے وہ پانی پانی ہو گئے شہر میں ڈرین ایڈ سسٹم پوری طرح سے خراب پڑا ہے سوشیل سمارتہ ساتھ جو گئے ہیں سوشیل لگتار کیا بھی بارش ہو رہی ہے بلگل دے کی گوالیر میں بارش ہو رہی ہے اور بارش کے چلتے آپ دیکھیں تو لوگوں کو گرمی سے ضرور راحت ملی ہے کیونکہ جو تاپان کا پارہ 40-42 ڈگری کے آس پاس چل رہا تھا وہ کریش 6 ڈگری گر کر 35-36 ڈگری کے آس پاس آ گیا ہے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے بیشان گرمی سے اس بارش کے چلتے لیکن اس برسات نے گوالیر نگر نگم کی انتظاموں کو پول کھول کر رجبی ہے ٹرینے سسٹم خراب ہونے سے اس کے علاوہ بڑے نالے نالیوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پہلی جو بارش ہوئی ہے مانسون کی اس بارش کا پانی جو ہے سرکوں پر لب لب بھر گیا آپ دیکھ سکتے کہ نالیوں کا جو گندہ پانی ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کے گھروں میں نشلی بستیوں میں بھرنے لگا تھا اور اس کے علاوہ جو سرکے ہیں ٹرینے سسٹم نہ ہونے کی چلتے سرکوں میں تھوڑی بارش کے بعد جو پانی آ جاتا ہے تو لوگوں کو پریشانیاں ضرور ہو رہی ہے سبابی کیا اور سوشیل چونکہ اب نگم کے دعووں کی بھی یہاں پر پول کھل رہی ہے دعوے تو یہ کیا جا رہے تھے کہ سب اوکے ہے بارش میں کوئی سمسیاں نہیں ہوگی پھر یہ جلبار آپ کیسے اور رکھتے سمپک ٹوڑ گیا سوشیل سے بارش کا سمیں تو نیٹورک کی سمسیاں ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہاں رکھو ایک چھوٹ اسے بریک کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز اٹی موسیقی